اشہد اللہ ایرہ الا اللہ اپنے کو گول مول بات کر کے مسلمان کہتا ہو اور الحمدللہ اس معلومات کی روشنی میں خود ان کی زبان سے جو بات میں نے سنی ہے گول مول باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے کو کوئی کسی مسلکت کو برا نہیں کہنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے آدمی یقینا دیوبندی اور ہر دیوبندی کسی وقت بھی وہ جماعت تبلیج ہو سکتا ہے جماعت تبلیغی کے ساتھ جو کچھ ہمارا تجربہ ہے غلط عقیدے ان کے ہوتے ہیں وہ خود ہنفی مسلک کے ہوتے ہیں اشہری عقیدے کے ہوتے ہیں سلوک اور تزکیہ میں کسی کے ساتھ بیعت بھی کرتے ہیں جو چیز بیدات ہے بیعت کو بیدات کہا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عقیدہ ظاہر نہیں کرتے بلکہ عقیدہ ظاہر ہو گیا ہمارے نزدیک ان کو چھپ کے نہیں رہنا چاہیے یہ واضح ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا انداز قدم کس طرف جا رہا ہے جی مولانا صاحب میں حیدرباد سے کال کر رہا ہوں اور آپ کا نمبر مجھے مجلس علماء سے ملا ہے بس ایک مسئلہ یہاں پر چل رہا ہے ہمارے حیدرباد میں یا انڈیا میں آپ کے فرزند اسمائل مینک صاحب کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سلفی ہیں تو بس ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں وہ سلفی ہیں کے انڈیلی ہے بہت اچھا یعنی وہ پورے زمبابے کے حنفی مفتی ہیں انہوں نے اپنی تعلیم ہمارے ہاراری میں جو دارلوم ہے دارلوم میں نے ابھی بیٹھا ہوا اور ہم لوگوں نے دارلوم کرنچیا میں خود چارنپور سے فاری ہوں مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علی میرے مستان ہے اور وہ مفتی ہمارے ہاراری کے فاری ہیں پھر مدینہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی وہاں سے فاری ہوئے پھر انڈیا میں گئے دارلوم کنٹھریا وہاں سے انہوں نے افتا کیا مفتی بنے وہاں پر اور پھر یہاں ہے پورے زمبابے میں ہنفی مذہب کے مفتی ہیں اور انہوں نے کتابیں بھی ہنفی مذہب پر لکھی اور سلفیت سے ان کا کوئی حقید یا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ ہماری ایک پولیسی ہے کہ ہم ہر ایک سے اچھا تعلق رکھتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں سلفی ہیں ہی نہیں سلفی نہیں ہمارے ملک میں شیعہ بھی لی تو یعنی یہ دخانوں خواب بے خاطر پر گندہ ہے انہوں نے ہماری ہاں مفتی اسماعیل نے اور تو میں ہر جتوار کو بیان کرتے ہیں تو انہوں نے تین سو صفے کی ایک بیانوں کی کیاٹر میں جمع کیا اور ایک کتاب تیار کی جو بھی ہم نے چطوائی نہیں ہے وہ سارا ہنفی مذہب اس میں ہے اور یہ آخری بات شیخ صاحب آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ یہ جو بات ان کے ادارے کی طرف سے بھی کہی گئی ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان کے بارے میں جو اپنی رائی کا اظہار کیا ہے کہ وہ پکے قسم کے دیوبندی ہے وہ بیشتی زبر بھی پر آتے ہیں انہوں نے برے برے آکابیرین دیومن محمود حسن گنگوئی صاحب جیسے اور مسیح اللہ خان جیسے صاحب کی انہوں نے خدمتیں وغیرہ کی جب بھی آتے ہیں تو یہ تعاویر کی جاتی ہے کہ ان کے والد صاحب کی بہت عمر بری ہے اسی سال کے اوپر تو ان کی بات کے اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو کیا یہ بات صحیح ہے شیخ اس طرح کی بات یہ ہو سکتی ہے یہ بات جو انہوں نے کہی ہے مجھے بڑا تاجہ ہوا آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے ان کی بات سنی ان کے والد کی بات شروع سے آخر تک سنی لیکن اسماعیل مہنگ کی بات نہیں بلکہ ان کا لکھا ہوا کچھ اس طرح کا آیا ہے یہ مفتی اسماعیل مہنگ صاحب نے گوئے آپ نے باپ کو کہا ہے کہ ان کی عمر بڑی ہو گئی ہے ان کی بات نہیں مانی جائے گی یعنی کیا واقعی آپ کے والد نے آپ کے بارے میں غلط کہی اور اتنی مدت میں آپ کو نہیں پہچانا انہوں نے یہ چیز ذرا سے کھٹکتی ہے اب اگر کسی نے آپ کی طرف سے لیگ دیا یا آپ ہی نے لکھا کہ ہمارے والد کی عمر صحیح نہیں ہے کیا نام ہے بہت بڑے ہوگئے بہت 80 سال سے زیادہ اور وہ بھی عقلی کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کر رہے ہیں کہ ہم صلفی ہیں آپ کے والد نے کہا ہے صلفی نہیں ہے تو ہم یہ آپ سے چاہیں گے کہ کھل کر کے آپ اعلان کیجئے کہ میں صلفی ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا تمغا ہے اللہ تعالیٰ کیا خوشنودی کا انشاءاللہ کہ انسان یہ کہہ دے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَاِ لَلَّهِ وَعَمِلَ سَعَلِهِ اس وجہ سے ایسے آدمی سے چاہے وہ اسماعیل منق ہو یا کوئی بھی ہو ان سے علم نہیں لینا چاہیے